سترہ اہل البیت شہید ہوئے سترہ جن میں سے ایک ایک پوری کائنات سے زیادہ وزنی ہسی تھا ایک ترازوں میں ایک کو رکھو اور ساری کائنات کو دوسرے ترازوں میں رکھو تو ان کا وزن زیادہ تھا اور اس بہتر تو جان نصار تھے اہل البیت سترہ انیس بائیس تک کا عدد آتا ہے اور اس اہل البیت کے کافلے میں سب سے خوبصورت تھے حضرت حسن کے بیٹے قاسد سب سے خوبصورت تھے جب جان نصار سارے شہید ہو گئے ایک ایک کر کے پھر اہل البیت کی باری آئی پھر اہل البیت کی باری آئی تو آپ کے بیٹے علی الاکبر نے کہا ابا میری آنکھ آپ کو مرتے نہیں دیکھ سکتی پہلے مجھے مرنا ہوگا پھر آپ کی باری آئی پہلے شہید اہل البیت میں علی الاکبر ہیں ویسے تو میں کہتا ہوں تمام صحابہ میں سب سے مظلوم ہستی ہیں حضرت علی بن ابی طالب آپ تو صرف حسین عباس سنتے ہیں حسین عباس حسین بن علی فاطمہ سے ہیں عباس بن علی ابو بکر بن علی عثمان بن علی محمد بن علی عبداللہ بن علی جعفر بن علی سات بچے زبا کیے گئے علی بن ابی طالب امام زین العبدین ساری رات رویا کرتے تھے ان کے ایک خادم نے کہا حضرت آپ ساری رات ہی روتے رہتے ہیں کیوں تو پھر رونے لگے کہنے لگے میرے دوست یعقوب علیہ السلام کا ایک فرزند گم ہوا تھا یوسر وہ بھی پھر مل گیا تھا مل گیا تھا اس ایک کے جزائی میں چالیس سار رو 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 اپنی آنکھیں ختم کر دی ارے میرے دوست میں نے تو اپنی آنکھوں کے سام اپنے سارے گھر کو زبا ہوتے دیکھ میری آنکھ سے آنسوں نہ ٹپ کے تو اور کیا ٹپتے سات بھائی حسین تو اپنے علی ہیں وہ تو اپنی ذات میں آپ ہیں چھے بھائی ساتھ اور شہید ہوئے ابباس کے شخصیت مشہور ہوئی کھنے کے ہاتھ میں جھنڈا تھا اس لئے ذات مشہور ہوئے شیزاد ہو رہے ہیں پھر آپ کے بیٹے علی آپ کے بیٹے عبداللہ عبداللہ بالکل معصوم تھے اور آپ تنہا رہ گئے تھے سب شہید ہو چکے تھے اور آپ بھی اگر وہ کوفی چاہتے تو بہت پہلے آپ کو شہید کر لیتے لیکن وہ ہر کوئی اب تلوار مارنے سے ڈر رہا تھا تو وقت پیچھے جا رہا تھا پیچھے جا رہا تھا دو سال کے بچے معصوم عبداللہ بن حسین آپ نے خود تمنہ کی یہ وہ خیمے سے کہیں باہر جھانکا تو آپ نے کہا اس کو میرے پاس بیجو ان کو خیال تھا کہ شاید یہ درندے بچے سے باز آ جائیں کوئی امتحان تھا میرے نبی کے گھر کا میرے نبی کی اولاد کا مجھے تو حمت نہیں ہوتی سارا قصہ سنانے کی آنسوں کیسے رکھو سینے کو پھٹنے سے کیسے رکھو لیکن ہم نے ربی الاول آتا ہے ہم ڈھول ڈھول بجا کے پھر فارغ ہو جاتے ہیں کہ جیسے صرف میرے نبی بارہ دن کے لیے تھے اور محرم آتا ہے ہم روض ہو کے پھر ایسے ہو جاتا ہے جیسے بس حسین کی قربانی دس دن کے لیے ہے بھائیو ہم نے رسم و رواج کو دین بنا دیا میرے نبی پل پل کے لیے ہیں لمحے لمحے کے لیے ہیں میرا ہر لمحہ میرے نبی کی غلامی میں ہو تو میں نے ربی الاول کو منایا ہے میرے روحے روحے میں اللہ کی محبت ہو کہ میرے بوٹی بوٹی اللہ اللہ پکارے تو تم میں نے محرم کو منایا ہے نہ جھوٹ والا جھوٹ چھوڑتا ہے نہ زانی زنا چھوڑتا ہے نہ شرابی شراب چھوڑتا ہے نہ ڈاکو ڈاکے چھوڑتا ہے نہ رشوت لینے والا رشوت چھوڑتا ہے نہ یہ بازاروں میں بیٹھ ہوئے حیرہ پھری اور جھوٹ چھوڑتے ہیں آپ نے عبداللہ کو گود میں بٹھایا کہ آخری باپ بیٹے کی نظریں چار ہو رہی تو کوفی لشکر میں کہا ابن المبکت اس کمبخت نے نشانہ لاکہ تیر چھوڑا ہے لیللہ کی تقدیر ابھی حسین کو اور اوپر لے جانا چاہ رہی ہے ان کے صبر کو اور اوپر لے جانا چاہ رہی تیر دائیں بائیں بھی جا سکتا تھا خطہ بھی ہو سکتا تھا اس معصوم بچے کے سیدھا یہاں آکے لگ اور حلق سے پار ہو گئے بچے کی اہ بھی نہ نکلی اور سر ایسے ڈھلگی آئے آئے دل ہی تو ہے نا سنگ و خشت درد سے بھرنا آئی کیوں یہاں میرے نبی کے نواسے کا دل پھٹا ہے اور آپ نے اپنے بیٹے کا خون اپنے ہاتھوں میں ایسے لے لی ایسے یوں گردن سے ابر رہا تھا یوں لے لی پورے لپ بھر لی پوری اور یوں آسمان کی طرف بلند کیا اے میرے راہ اگر تو اس طرح مجھ سے راضی ہے تو میرا سودہ سست ہے یہ فیصل آباد والوں کو پیغام دینا ہے جو کہتے ہیں بچیاں نکتھو کھوا بیے بچیاں نکتھو کھوا بیے روٹی کتھو کھا بیے مٹا دو کربلا کی تاریخ کو سارا سال یزید کو گالیاں دینا اور کرسی پہ بیٹھ کے یزید بننا سارا سال شمر کو ظالم کہنا اور عدالت میں بیٹھ کے چند کھوڑیوں پہ کلم کو بیج دینا تم میں اور ان میں کیا فرق ہے ہمارا دین رسم و رواج نہیں ہے حقائق پر ہے یوں خون سے اپنے ہاتھ بھرنے کیا ہوا ہوگا اس وقت اے اللہ تو راضی ہے تو میرا کوئی گلہ نہیں تو نے اپنی مدد کو روک لیا ہے میں تجھ سے راضی بچوں کو لڑا دیا لیکن سب سے زیادہ جو میں قاسم حسین کے ابو بکر حسین کے علی اور عبداللہ دو شہیدو حسین کے ابو بکر قاسم عبداللہ مسلم بن عقیل کے جعفر عبدالرحمن خود مسلم بن عقیل بھی شہیدو حسین عبداللہ بن جعفر کے عون اور محمد حسین زینب کے بیٹے میں قربان جو حضرت زینب پر ایک طرف بچوں کو زبا ہوتے دیکھ رہی ہے ایک طرف بھائی کا سر نیزے پر چڑھتے دیکھ رہی ہے سبحان اللہ اللہ کیا بہن آئی ہے سال زمین آسمان کی گردش دوبارہ ایسی بہن پیدا نہیں کر سکتے وہ جو گی تو تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا میرے درد کی تھی وہ داستان جسے تم ہنسی میں اڑا گئے جب قاسم نکلے یوں لگے جیسے چاند زمین پر اتر آیا ان کو بھی جس ہوا پر ایک کوفی نے وار کیا تو انہیں زور سے بکر آئے چچا آئے چچا تو حسین تو زخموں سے نڈال تھے لیکن بھتیجے کی پکار پر زخمی شیر کی طرح جھپتے اور کوفیوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے آ کر قاتل پہ حملہ کے اس کا بازو کھاٹ دیا لیکن اس کو لوگوں نے گھیر لیا یا تڑپ کے نیچے گرے تو ان کے سرانے کھڑے ہو کر فرمایا بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس ہے آج وطیری مدد کرنے سے بے بس ہے یہ کیا مو دیکھائیں گے اپنے نبی کو جنہوں نے اس کی اولاد میں اپنی تلواروں کو رنگین کر دیا اولاد کے خون میں جنہوں نے اپنی تلواروں کو رنگین کر دیا یہ کیا مو دیکھائیں گے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سوئے ہوئے تھے اکاسٹھ ہجری دس نوار رہم خواب دیکھا اللہ کا نبی کا ہاتھ میں بوتل ہے اور اس میں خون ڈال لیں زمین سے خون ڈال کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہے آپ نے کہا یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے میں جمع کر رہا ہوں میں قیامت کے دن ان کا وکیل بن کے ہوں گا ان کا وکیل میں بنوں گا ایسی عظیم اولاد اتنے عظیم سپوت صرف اللہ کو راضی کرنے پر بازی میرے رب کی قسم اٹھا کے کہا رہا ہوں کروڑ دفعہ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام یزید کے ہاتھ پر بیعت کر بھی لیتے تو ان کی جنت میں کوئی فرق نہیں پڑنا تھا کہ میرے نبی کی خوشخبری شہادت کی وجہ سے نہیں تھی ابھی ماں کی چھاتی کا دودھ پیتے تھے کہ میرے نبی نے اعلان کیا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں انہیں فرق نہیں پڑنا تھا فرق آگے پڑنا تھا امت کو دین پہنچانا ہے امت کو پیغام پہنچانا ہے کہ جان مال کو اللہ پر فدا کرنا ہی این کامیابی ہے این عزت ہے این میں راج مومن ہے ہم کوڑیوں پہ نہیں بکتے ٹھیکروں پہ نہیں بکتے پیسے کی کھنک یا مال کی چمک یا کرسی کا کی حوص یہ کسی مسلمان کے ضمیر کو نہیں خرید سکتی اگر وہ بکا ہے تو اپنے ایمان کی خیر منائے اگر وہ بکا ہے تو اس دن کا انتظار کرے جس دن میرا نبی حسین کا کٹا ہوا سر میدانِ معاشر میں پیش کرے گا لاؤ اپنی اولادیں کوئی حسین سے قیمتی نسل دکھاؤ تم بچوں کے لئے کہتے رہے روٹی کی تو کھاویے بچہ نے کوئی تو پا لیے اے نہ کریے او نہ کریے تو کام کے میں ٹھو رہے لاؤ میرے حسین جیسا لاؤ میرے عبداللہ جیسا لاؤ میرے قاسم جیسا یا اپنی تاریخ مٹا دو یا ان راہوں سے واپس آو کہاں جا رہے ہو کیا پیسہ ہی سب پوچھ نہیں رہنا ہے موت پیشے نہیں ہے یزید بھی مر گیا صرف تین سال کبخت کو حکومت میں صرف تین سال انتالیس سال کے عمر میں مر گیا ایک عزت کی میراج سے بھی آگے گزر گیا ایک زلت کی پستیوں سے بھی نیچے چلا گیا نماز کا وقت آیا نماز کا وقت آیا اب نماز کی کیا ضرورت ہے جنگ سے پہلے آنکھ لگ گئی آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے تو بہن نے پوچھا یہ کوئی ہنسنے کا موقع ہے کہنے کے ہاں ابھی اللہ کے نبی کا دیدار ہوا ہے کہہ رہے ہیں بیٹا میں لینے کے لئے آ چکا ہوں میں آ چکا ہوں اس سے قبالیہ جماعت ریسیپشن جماعت آ چکی ہے میں آ چکا ہوں تو اب نماز نہ پڑھتے وہی بات آ گئی یزید کی بیعت کرتے پیغام دورہ ہو جاتا انہوں کو کوئی فرق نہیں پڑھنا تھا نماز نہ پڑھتے اس حسینی کافلے کو کوئی فرق نہیں پڑھنا تھا کعبِ آہبار حسن علی بیٹھے تھے کعبِ آہبار کہنے لگے اس شخص نسل میں ایک آنے والا ہے جس کے ساتھی شہید کیے جائیں گے اور ابھی ان کے گھوڑوں کا پسینہ بھی خوشک نہیں ہوگا کہ اللہ کے نبی سے جا کے مل جائیں گے تو اتنے میں حضرت حسن گزرے کعبِ آہبار بہت بڑے یہود کے علم ہیں یمن سنا میں ان کی قبر پر میں گیا تھا حضرت امام حسن گزرے تو لوگوں نے پوچھا یہ ہے کہ یہ نہیں ہے تھوڑ دیر کے بعد امام حسن گزرے کہ یہ ہے کہاں یہ ہے یہ ہے یہ اور اس کا کافلہ ان کے گھوڑوں کے پسینے بھی خوشک نہیں ہوں گے کہ میرے نبی کے گلے سے جا کے مل جائیں گے اتنی بڑی خوشخبریاں ہیں اور نماز کا وقت آتا ہے تو آپ فرماتے ہیں اے شمر سے کوئی مجھے نماز پڑھنے دے اب کیوں پڑھ رہے ہیں چھوڑیں نہیں پڑھنی ہے فیصل آباد والوں کو پیغام دینا ہے کہ تمہاری دکانیں تمہیں نماز سے غافل نہ کر دیں یہ پیغام دینا ہے تمہارے دھن دے تمہارے کام تمہیں نماز سے میں ہائے 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 اپنے خون سے ہی وضو کیا ہوگا یا کربلا کی مٹی سے تو یہ ممکہ ہوگا بڑی مقدس ہے کربلا کی سرزمین جہاں وہ سجدہ ہوا جو چودہ سا سال میں کبھی نہیں ہوگا کبھی ایسا سجدہ نہ ہوگا ایسی قربانی والا سجدہ اللہ پہ ہمارے میں تو دہاتی آج گئے نا اور جانگلی زبان ہے ہمارے اللہ آپ پہ بشکے سین اللہ آپ پہ بشکے سین ساڑھا سانو پیر بشکے سین ساڑھا سانو پیر بشکے سین اللہ کیا واسطہ حسین سے بڑا پیر کون ہوگا حسین کے سر سے بڑا سایہ کس کے سر پہ ہے جو میرے نبی کی گود میں کھیلے میرے نبی کی کمر پہ سوا رہے ہیں آپ یوں بڑے ہوئے ہیں کمرے میں یہ آپ نے پوزیشن بنائی ہوئی ہے اور دونوں بچوں کو کمر پہ بٹھا کے چکر لگا رہے ہیں چکر لگا رہے ہیں پھر کہہ رہے تمہارا اونٹ کیسا ہے کہہ رہے تمہارا اونٹ کیسا ہے سوان اللہ پھر دونوں بھائیوں کو اتار دیتے ہیں اور حضرت زینب کو بٹھا کر اکیلی زینب کو پھر پورے کمرے کا چکر لگا کر پھر ان کو اتارتے ہیں یہ میرے نبی کے لارڈ تھے حسین کو یہاں کھڑا کے ہوا تھا اور دونوں ہاتھ پکڑے تھے اور ایسے ایسے جھولت دے رہے تھے وہ کہہ رہے تھے اوپر چڑھو اوپر چڑھو اوپر چڑھو تو حسین ایسے اوپر آ رہے تھے اوپر آ رہے تھے یہاں آگئے یہاں آگئے یہاں آگئے یہاں آگئے پھر آپ یوں ہو گئے اور آگئے ہو اور آگئے ہو اور یہاں آگئے تو ان کے بازل ایسے فکس کر کے میں یوں کہا اے اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں تو بھی اس سے پیار کر اللہ میں اس سے پیار کر تو اس سے پیار کر فرض نماز نفل نہیں سنت نہیں تنہا نہیں مسجد کی بات جماعت نماز عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں آپ نے سجدہ لمبا کر دیا ہم پریشان ہو گئے کہ سجدہ کیوں لمبا کر دیا تھوڑا سا یوں کر کے دیکھا تو کیا دیکھا حسن اور حسین دونوں نوا سے کمر پہ بیٹھ ہوئے تھے کبھی اکیلے اکیلے ایک دفعہ ایسا ہوا ہے ایک دفعہ کہ دونوں ہی کٹھے کمر پہ بیٹھ ہوئے تو میرے نمی نے سجدہ لمبا کر دی اور کبھی ایسا ہوتا تھا کبھی حسن بیٹھے کبھی حسین بیٹھے حسن سر سے لے کر کمر تک بلکل اپنے نانا کی تصویر تھے اور کمر سے پہن تک اپنے باپ کی تصویر تھے حسین سر سے لے کر کمر تک اپنے باپ کی تصویر تھے کمر سے لے کر پہن تک اپنے نانا کی تصویر تھے سر سے لے کر پہن تک حسن میرے نبی کے مشابے کمر سے پہن تک علی کے مشابے حسین اس کا الٹ سر سے کمر تک علی کے مشابے کمر سے پہن تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابے ایک آدمی نے ہاتھ آگے بڑھائے ان کو اتارنے کے لیے آپ نے سجدے میں یوں کر دیا نہیں میرے بچوں کو کوش مت کہو جب تک دونوں بچے اترے نہیں میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا یہ لات شاید اس لیے لڑائی تھے کہ آگے آپ دیکھ شکے تھے کہ ہونے والا کیا ہے ایک زہر میں تڑپ رہا ہے آخری دعجاب شہید ہوئے بہت تڑپ رہے تھے خون کے پکھانے چل رہے تھے تو حضرت حسین سے کہا بھائی کئی دفعہ زہر دیا گیا ہوں جو اس دفعہ زہر دیا گیا ہے یہ میرا کلیجہ کار دیا ہے تو حسین کہنے کے بھائی مجھے بتاؤ کس نے دیا ہے کہ کیا کرو گے قتل کرو گے کہاں قتل کروں گا ہنی میں نہیں بتا تھا اگر وہ ہے جس کا میں سوچ رہا ہوں تو میں خود آگے نمر لوں گا اللہ کے پاس جا کے اگر وہ نہ ہوا تو بے گناہ میری وجہ سے قتل ہو جائے گا میں ایسا نہیں کرو گا کس کی اولاد ہیں کس کی گود میں پلے ہیں کس ماں کا دودھ پیا ہے جنت کی عورتوں کی سردار کس کے بیٹے ہیں علی بن ابی طالب آپ نے یوں ہاتھ پکڑ کر حضرت علی کا یوں سینے سے لگا کر کہا علی تجھے مبارک ہو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا آج ان پہ تلوار پڑی ہے ستائیس رمضان تلوار پڑی ہے ٹھیک اور مجرم سامنے ہے اور ساتھی دوڑ کے زخم کو درہ ٹھیک کرنے لگے تو وہ بے غیرت کہتا ہے جو مرضی کر لو پورا معینہ زارج بوڑ کے رکھی ہے اتھے دمائیاں نہیں چلنی آنہ اتنا سننے کے بعد تو ساتھیوں کا جی چاہا اس کو ابھی بوٹی بوٹی کر دیں سنو میرے نبی کہ لادلے نے کیا فرمایا فرمایا اسے ٹھنڈا پانی پیلاؤ اسے شربت پیلاؤ اسے گرم روٹی کھیلاؤ اس کا بستر نرم بچھاؤ اس کو خوب آرام کرواؤ اگر میں زندہ رہا تو میں دیکھ رہوں گا مجھے کیا کرنا ہے اگر میں شہید ہو گیا تو بس ایک وار سے اس کی گردن اڑا دینا اس کو تکلیف نہ پہنچانا اس کی نسل ہے آپ نے شمر کو پیغام بھیجوایا نماز پڑھنے کے لئے انہیں کہا ہم نماز کے لئے جنگ نہیں روکیں گے تو آپ نے کہا پھر نماز تو نہیں چھوڑ سکتا فیصلہ بات کے آٹھ بازاروں والے تو کہیں گے جی ویل لینا سے جی وہ جی ویل نے جی گاک بڑے ہیں جی کی کریا تو میں نے امت کو پیغام دینا ہے کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے سجدے سجدے میں جان دینا ہی تو مقصود زندگی ہے چلو آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو آدھوں کو نماز پڑھا کیا آدھوں نے جنگ کی پھر انہیں نماز پڑھے انہیں جنگ کی اور اثر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ چکے تھے کافی دیر سے آپ بلکل بے بست ہو چکے تھے سارا قافلہ اللہ کے پاس پہنچ چکا تھا تنہا جان تھی کوئی وار کرنے سے ہر کوئی گھبراتا تھا تو شمر نے لانتان کی تو زرع بن شریک تمیمی اس نے آکر آپ کو یوں نیزے کا وار کی جو یہاں لگا یہاں آپ تو پہلی تقریباً ختم ہو چکے تھے تو اس نے آکر جو نیزہ مارا یہاں تو آپ پیچھے گرے ایسے نیچے گرے گئے تو ازہا بن خولہ آگے بڑھا گردن کاٹنے کے لئے لیکن قریب وہ تو کپ کپا کے پیچھے ہٹ گیا تو سنان بن انس نخعی وہ کہنے کا کمبخت ایک زخمی کا سر نہیں کاٹ سکتا وہ نیچے اتر روسنا کے آپ کی گردن کاٹ اور سر یوں پھینک زنیزہ پہ چڑھا دیا گیا چھوٹے دو سال کے عبداللہ سے لے کر حسین چھپن سال پانچ مہینے پانچ دن چھپن سال پانچ مہینے پانچ دن عمر مبارک وہ سر نیزوں پہ چڑھوئے ہیں اور عورتوں کو خیموں سے نکالا گیا لاشوں کو چھوڑ دیا گیا دفن نہیں کیا گیا دفن نہیں کیا گیا ان کے مرے تھے انہیں دفن کیا انہیں چھوڑ دیا گیا ان کے گردنیں کاٹ دی گئیں اوپر پانی چھوڑ دیا گیا ہا ہا تو بنو اسد آئے بنو اسد بنو اسد نے آ کر سب کو الگ الگ دفن کیا تو جب عمر بن سال کو پتا چلا کہ تدفین ہو گئے انہوں نے کہا اوپر پانی چھوڑ دو تاک کہ قبروں کا نشان مٹ جائے انہوں نے پانی چھوڑ دیا قبروں کے نشان زیرو کر دیے ایک بڑھا آیا اسد ہی انہیں مٹی کو سونگنا شروع کی سونگتے 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 جب امام عالی مقام کے جگہ پر پہنچا پکارا کا یہ ہے جنت کے خوشبو یہ ہے میرے نبی کا نواسہ یہاں نیچے آرام کر رہا ہے وہاں آپ کی قبر کو دوبارہ بنایا گیا جب یہ کافلہ چلے اور حضرت زینب نے پیشہ مڑ کے دیکھا تو لاشے میرے نبی کا گھر زبا ہوا نبی کا گھر میرے نبی کے لارڈلوں کی نصر آپ نے دونوں کو اٹھایا ہوا تھا یہاں سردی تھی چادر میں لپیٹا ہوا تھا تو اسامہ بن زہد کہنے کے یہ کون ہے تو آپ نے اسے چادر ہٹائی تو ادھر حسن ادھر حسین آپ نے کہا یہ میرے بچے ہیں میری بیٹی کے بچے میں ان سے پیار کرتا ہوں میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے اور جو ان سے پیار کریں گے میرا اللہ ان سے بھی پیار کرے گا جو ان سے بغض رکھیں گے اللہ ان سے بغض رکھے گا جو ان سے پیار کریں گے اللہ ان سے پیار کرے گا حسن کو سامنے بٹھایا ہوا اور اپنی زبان باہر نکال کے کھیل ہے اور حسن معصوم تھے آگے ہاتھ بڑھا کے آپ کی زبان پکڑتے آپ زبان موں میں کر لیتے پھر بچہ آپ کو غور سے دیکھتا پھر آپ یوں کرتے تو پھر آپ کی طرف ہاتھ بڑھاتا زبان کو پکڑنے آپ پھر زبان اندر کر لیتے تھے کافی دیر تک یہ کھیل چلتا رہا اور ان کے ساتھ یہ ہو گیا دونوں بھائیوں کی کشتی ہو رہی ہے آپ خود اپنے بچوں کے ساتھ مل کے کشتی کر رہے ہیں کھیل رہے ہیں حسن حسین کی کشتی کروا رہے ہیں گھر میں ان کے تو حسین چھوٹے تھے دبرے ہوں گئے اور حسن اوپر چڑھ رہے تھے تو آپ کہہ رہے تھے حسین بیٹا شعبات حسین بھائی شعبات ہی ہے یا حسین ہی ہے یا حسین حسین شعبات شعبات تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ لے گی یا رسول اللہ ساری شعبات اب حسین کو دے رہے ہیں تھوڑی حسن کو بھی ہو تو آپ نے کہا فاطمہ یہ میرے پاس جبریل کھڑا ہوا حسین کو شعبات دے رہا اب میں بھی حسین کو شعبات دے رہا اے میدان کربلا میں لاشے پڑے ہوئے بتا رہے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہاں تک جایا جا سکتا ہے فیصلہ بات کا تاجر یہ کہہ نہیں سکتا ہے روٹی کی دکھاں وہاں پھر میں ایک ہی دفعہ زندگی ملی ہے اور ایک ہی دفعہ موت آئے گی یا اللہ کو راضی کر لو یا چند کوریوں پہ بکھ جاؤ بکھ وہی 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 سہرے سجائیں گے تاج سروں پر ہوں گے شہرے چمکتے ہوں گے انہ الذین قالوا ربنا اللہ تم مستقاموا جنہیں اللہ کو رب کہہ کر اس پہ جم گئے جم گئے اب یہ سر نیزوں پہ چڑھے حضرت زینب نے پیشے مڑ کے دیکھا ہے وَا مُحَمَّدَا وَا مُحَمَّدَا آئے 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 کہاں مرسیہ کہا ہے دہائی ہے اے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دہائی ہے اے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم حضا حسین بالعراح مزمل الدماء مقتع العطاء دوریتک مقتلہ بناتک سبایا تصفی علیہ الریاحہ ترجمہ تو جو بھی ہے لیکن میں اس کا یوں ترجمہ کرتا ہوں یا رسول اللہ آج آپ کے حسین کی بارات آ رہی ہے اپنے خون کا سرخ جوڑا پہنے ہوئے ہیں اپنی بوٹیوں کا ہار اپنے گلے میں سجایا ہو رہے ہیں یہ آپ کی اولاد آج زبا ہوئی پڑی ہے اور یہ آپ کی بیٹیاں قید ہیں اور کوفے والوں نے کفن نہیں دینے دیے تو مٹی کو غیرت آئی اور اس نے اڑ کے غبار اڑایا اور آپ کی اولاد کو اپنا کفن دیتی چند لمحے پہلے جن کی تلواریں چل رہی تھیں کوئی آنکھ نہیں تھی جو روئی نہ ہو ایسے درندوں کو رولیا دیا جنہیں انسان کہتے ہوئے میری زبان ساتھ نہیں دیتی ان کی آنکھوں میں آنسو آگئے میرے بھائیو میں تو قصے کا مقصود بتا رہا ہوں قصہ تو کبھی بھی سنانا میرے حمد نہیں ہوئی میرے بس میں نہیں رہا میرے بس میں نہیں ہوا نا شاید آئندہ کبھی ہو لیکن پیغام ہے میرے نبی کی اولاد کا اور یہ ایک کربلا نہیں ہے لاکھوں ہزاروں کربلایں ہیں چھوٹی ہیں یہ بہت بڑی ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتكم مثل الذین خلوا من قبلكم مستهم البعصار والدرار وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا مطا نصر اللہ وازاغت العبصار وبلغت القلوب الحناجر فتظنون باللہ الذنون هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزادا شديدا الف لا ميم حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولتبلغن في انوالكم وانفسكم ولتسمعن من الذین اوتوا الكتابة من قبلكم والذین اشرقوا اثن کثيرا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتْتُقُوا فَإِنَّ ذَالَكَ مِنْ عَزْمِ الْأَمُورِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُعْرِ وَنَقْسِمْ مِلَ الْأَمْوَالِقَ الْأَنفْزِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشْهَرِ الصَّابِرِينَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمْلَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمْلَا یہ سب میرے رب کا بنایا ہوا نظام ہے امتحان کا جو اسے راضی کر گیا کامیہ جو کوڑیوں پر بک گیا دو ٹکے کا ہو کر بھی نہیں مرے گا خس و خاشاک کی طرح بے نشان ہو جائے گا بھائیو پاک مہینہ عظیم الشان قربانی اب ہم عہد کریں نیا سال شروع ہو رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کہ جتنے قبیرہ گناہ تھے یا اللہ آج توبہ آج میری توبہ اب آج میں تیرہ بن کے چلوں گا ہمیں کربلاؤں سے بچا ہم اس قابل نہیں ہیں ہاں ہاں ایک اور واقعہ سنا دوں شاید بہت سے لوگ نہیں جانتے ہوں گے بلکہ اکثر یزید انتالیس سال کے عمر میں مر گیا اس کا بیٹا بھرپور جوان بھرپور جوان انیس بیس سال کے عمر میں تین برعظم کی خلافت پر بیٹھا تین برعظم کی خلافت پر تین برعظم کی خلافت عمر کتنی؟ اٹھارہ انیس سال جوانی پاغل پن بہوشی چالیس دن حکومت کی چالیس دن اکتالیس دن اپنے سارے خاندان بنو امیہ کو کٹھا کیا اور آ کر ممبر پر یوں بیٹھا کہنا کہ آج ایک بات کرنی ہے تم سے انہوں کو پتہ نہیں کیا اعلان کر رہا ہے کہا دیکھو میرا باپ ظالم تھا جبار تھا ظالم تھا اس نے تخت کی خاطر اہل البیت کا خون بہا ہے اور وہ تخت جس کے نیچے اہل البیت کا خون ہو اور جس تخت کے نیچے حسین کا خون ہو میں اس تخت پر لانت بھیجتا ہوں یہ ہے تمہاری حکومت جس کو مرضی دے دو میں یہ جا رہا ہوں تین برعظم کی باپ کی حکومت کو لاک مار دی کس کے نیچے حسین کا خون ہے مجھے نہیں چاہیے پھر گھر سے جنازہ اٹھا ہے خود نہیں نکلا تین برعظم یزید کے بیٹے نے چھوڑ کر عمر ہو گیا میرا تاجر تین روپے پہ جھوٹ بولتا ہے تین روپے پہ دھوکہ دیتا ہے فراڈ کرتا ہے پھر اسلام